بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم تو میری یوٹیوب چینل ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ویورز آج میں آپ کو لاری نیکس پانچ ایم جی ٹیبلٹ کا مکم مریبی دوں گا جو ایک انٹی انسٹا مائنک اور انٹی الرجک ٹیبلٹ ہے جو ہر قسم کی موسمیاتی الرجی انڈور اور اوڈور الرجی کے لیے بہت ہی مفید ٹیبلٹ ہے لاری نیکس ٹیبلٹ کو کن کنیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اس کے کانٹر انڈگیشن کیا ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ویورز سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرا چینل میری کو آزین فو سبسکرائب کریں ویورز بات کرتے ہیں لاری نیکس ٹیبلٹ کی پیکجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں دس ٹیبلٹ ہوتی ہیں اور اس کی قیمت دو سو پچاس افر ہے یہ گیٹس فارما سیٹیکل کمپنی کی پروڈکٹ ہے جو کسی بھی میڈیکل سٹور اور فان میسٹر سٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے ویورز اب بات کرتے ہیں لاری نیکس ٹیبلٹ کی فارما دیشن کی تو اس کی فارما دیشن میں ڈس لورا ٹاڈین 5 ایم جی ہوتا ہے اور یہ 10 ایم جی کی سٹنٹ میں بھی دستیاب ہوتی ہے جو ہر قسم کی موسمیتی لچی کو کنٹرول کرتی ہے ویورز اب بات کرتے ہیں لاری نیکس ٹیبلٹ کا صحیح طریقہ استعمال اور خراکی تو لاری نیکس ٹیبلٹ دن میں ایک ٹیبلٹ دو مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک ٹیبلٹ صبح ایک ٹیبلٹ شام استعمال کر سکتے ہیں ٹیبلٹ کو کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں تو آپ کو ایفیکٹیو ریزلٹ بھی لیں گے یا آپ اپنی کنیشن یا ڈاکٹر کی حضایت کے مطابق بھی استعمال کر سکتے ہیں ویورز اب بات کرتے ہیں لاری نیکس ٹیبلٹ کو ان کنیشن میں استعمال کر جاتا ہے وہ اس کے فائدے کے ہیں لاری نیکس ٹیبلٹ میں ڈس لورا ٹارڈین ہوتا ہے جو ہر قسم کی الوجی کو کنٹرول کرتا ہے ہی فیور میں موسمیاتی الوجی شامل ہوتی ہے جس میں فلو نزلہ زکام آنکھوں سے پانی بینا آنکھوں میں ریڈنس ہوتا ہونا چھینکیں آنا ناکھ سے پانے بینا بغیرہ شامل ہوتا ہے تو ان تمام کنیشن میں لاری نیکس ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے جسم پر بہت زیادہ خجلی خارش ہوتی ہے یا جلد ریڈنس ہو جاتی ہے تو اس کنیشن میں بھی لاری نیکس ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے گلے میں کوئی خراش ہے یا اچھنگ وغیرہ ہے تو اس کنیشن میں بھی لاری نیکس ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ آٹھ ٹکاریا جس کو چھپاکی کہتے ہیں جس کی ویسے جسم پر صرف دائرے بن جاتے ہیں خوجلی خارج ہو جاتی ہے جل ریٹ ہو جاتی ہے تو اس کنیشن میں بھی لارین ایکس ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو ان اوڈور الڈجی پولن گرین کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس کنیشن میں بھی لارین ایکس ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے بعض افراد کو انسیکٹ کے کاٹنے سے بھی ریاکشن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے خجلی خارش ہوتی ہے اور سوائلمن ہو جاتی ہے تو اس کنیشن میں بھی لارین ایکس ٹیبلٹ بہت میں فید ہیں دھول مٹی ڈسٹ وغیرہ سے بھی م studying takes detection اور بعض لوگوں کو پالتو جانوروں سے анرڈجی ہو جاتی ہے تو اس کنیشن میں بھی لارین ایکس ٹیبلٹ بہت میں فید ہے اس کے علاوہ دمہ میں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے سانس کی نالی میں بلاکی ہو جاتی ہے تو اس کرنیشن میں بھی لائنین ایکس ٹیبلٹ بہت مفید ہے اس کے اصطاعة سے سانس لینے میں آسانی پیدا ہوتی ہے ان شاہر لائنین ایکس ٹیبلٹ ہر قسم کی موسمیاتی الارجی انڈور اور آندور الارجی کے لئے بہت مفید ٹیبلٹ ہے ویورز آپ بات کرتے ہیں لائنین ایکس ٹیبلٹ کے نقصانات کی تو اس کے اصطاعت سے کچھ معمولی سے نقصانات ہو سکتے ہیں نیوزیا ہو سکتا ہے وامٹنگ ہو سکتی ہے ڈائری آؤ سکتا ہے موہ خوشک ہو سکتا ہے چکر آ سکتے ہیں اور زیادہ پیاس لگ سکتی ہے ویورز اب بات کرتے ہیں لارین ایکس ٹیبلٹ کے کانٹر انڈیکیشن کی تو ہائپر سینسٹیویٹی والے لوگ لارین ایکس ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں پریگنٹ خواتین اور بریس فیڈنگ خواتین لارین ایکس ٹیبلٹ کا استعمال صرف ڈاکٹر کی ادایت کے مطابقی کریں جیگر کے مراج والے فرد بھی لارین ایکس ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں دیل کے مراج والے فرد بھی لارین ایکس ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں چھوٹے بچے جن کی عمر 12 سال سے کم ہیں ان کو لارین ایکس ٹیبلٹ کا استعمال نہ کروائیں ویورز یہ تھا لارین ایکس ٹیبلٹ کا مکمل ریویو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور میڈیسن کے مطلق انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈی کوز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے امیل آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک پر وقت ہو سکے ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ